اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں محمد زاکر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میٹم سٹڈی مٹریل دوستوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا حساب چوتھے جماعت کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آج ہم لوگ چوتھے جماعت کے لیے میرا حساب کو مطالعہ کریں گے آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر چار صفحہ نمبر چار میں آپ کا جو ہے اسکول سے پکنک میں جائیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ پڑھیں گے آج لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا پچھلے ویڈیو جس میں ہم نے یہ صفحہ سالف کروایا تھا رنگین کارڈز لے کر کھلے اگر نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آپ لوگوں کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہوگا آئی بٹن پہ وہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں چلی سبک شروع کرنے سے پہلے وہی پرانی بات اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور بیل ایکن لازمی دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کیا کریں ٹھیک ہے آپ کا ایک کمنٹ ہمیں بہت حوصلہ بخشتا ہے کمنٹ کیجئے سر یہ سمجھ میں نہیں آیا سر اچھے سے پڑھائیے سر آپ کا پڑھائی ہم کو سمجھ میں نہیں نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں آپ کو جو آتا ہے سمجھ میں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اچھا لکھئے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس طرح لکھئے تاکہ ہم اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش مزید کر سکیں اگر کہیں پہ کمی ہو کہیں پہ خامی ہو آپ بتائیے گے تبھی تو ہم اس کو بہتر کر پائیں گے اگر آپ لوگ بتائیے گا ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے جائے چل رہا سے گاڑی چلتا رہے گا ہے نا تو چلی ہم لوگ سبق کی جانب بڑھتے ہیں اسکول سے پکنک میں جائیں ہماری اسکول سے 26 ڈیسمبر کو پکنک میں لے جائے جائے گا کتنے تاریخ کو 26 ڈیسمبر کو ہم لوگوں نے پکنک میں جانے کے لیے ایک فہرسٹ تیار کی درجہ اول ایک نگ درجہ اول 27 طلبہ درجہ دوم 32 طلبہ ٹھیک ہے درجہ سوم 29 طلبہ درجہ چار روم 35 طلبہ یہ طلبہ کی کلتہ آداد ہے کون کلاس سے کتنا بچہ ٹکنک میں جائے گا ٹھیک ہے درجہ اول مطلب ون کلاس سے 27 بچہ جائے گا ٹو کلاس سے 32 بچہ جائے گا ٹھری کلاس سے 29 بچہ جائے گا اور اول مطلب ون کلاس سے 35 بچہ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ دو بس ہیں دو بس میں ہم لوگ بیٹھ کے جائیں گے ایک بس دو بس ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں آگے میں کیا لکھا ہوا ہے درجہ ڈیش کے مقابلے درجہ فوم سے زیادہ تعداد میں لڑکے اور لڑکے پکنک میں جائیں گی یا درجہ دوم کے مقابلے میں درجہ ڈیش سے زیادہ تعداد میں لڑکے اور لڑکے پکنک میں جائیں گی یہاں پہ زیادہ اور کم کا ہم لوگوں کو بتانا ہے تو یہاں پہ درجہ کے مقابلے درجہ فوم سے زیادہ تعداد میں لڑکے لڑکیاں جائیں گی تین سے زیادہ درجہ فوم سے زیادہ فوم میں ہے آپ کا 29 طلبہ ٹھیک ہے 29 سے کم کونس ہے 27 ہے نا تو درجہ اول یہاں پہ ہم لکھیں گے اول کے مقابلے درجہ فوم سے زیادہ تعداد میں لڑکیاں اور لڑکیاں پکنک میں جائیں گے دیکھئے درجہ فوم میں 29 طلبہ ہے اور درجہ اول میں 27 طلبہ ہے تو 27 29 سے کم ہے نا چلیے آگے یا درجہ دوم کے مقابلے میں درجہ سے زیادہ تعداد میں لڑکیاں اور لڑکیاں جائیں گی درجہ دوم میں کتنا بچہ ہے 32 اور یہاں 35 تو درجہ چار روم سے چار روم سے زیادہ تعداد میں لڑکیاں اور لڑکیاں پکنک میں جائیں گی چلیے یہ تو ہو گیا اب آگے ہم نے پایا یہاں پہ یہ نشان بتایا جا رہا ہے بہت important نشان ہے اکثر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہیں ہم نے پایا 27 29 بچ میں یہاں پہ خالی جگہ یہاں پہ یہ نشان یا یہ نشان ہم لوگوں کو لگانا ہے کونسا نشان لگے گا تو اس کا simple formula یہ ہے کہ جس طرف مو کھلا ہوا ہوا رہے گا یہ کھلا ہوا مو ہے نا یہاں پہ مو بند ہے ٹھیک ہے جس طرف کھلا ہوا رہے گا وہاں پہ ہمیشہ زیادہ ہوگا جیسے 30 یہاں پہ 20 اس کا مطلب کیا ہوا 20 سے زیادہ 30 ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہاں پہ دیکھئے 27 ہے یہاں پہ 29 ہے تو نشان مو کھلا ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا بتائیے آپ لوگ جلدی کونسا صحیح ہے یہ والا صحیح ہے ٹھیک ہے 29 بڑا ہے اس لیے 29 کے جانب مو کھلا ہو ہو رہے گا اور جو کم ہے اس کے طرف مو بند رہے گا اب یہاں پہ یہاں پہ بھی سیم ہوگا ہے نا چلیے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ پکنک میں سب سے زیادہ تعداد میں لڑکیاں اور لڑکیاں جائیں گی درجہ کس درجہ سے جائیں گی سب سے زیادہ تعداد درجہ چار روم ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں درجہ چاہر روم سب سے زیادہ تعداد سب سے کم ہے سوری ماس کیجئے گا دیکھیں یہاں پہ کم ہے سب سے کم اول درجہ اول ٹھیک ہے پکنک میں سب سے کم تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں جائیں گی درجہ اول سے اور سب سے زیادہ تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں جائیں گی کس کلاس سے جائیں گی درجہ چاہر روم میں دیکھیں 35 بچہ ہے سب سے زیادہ ٹھیک ہے تو درجہ ہم چہار روم سے لہٰذا ہم نے پایا یہ نشانیاں پہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ اُلٹا ہوگا اس طرح 35 سے بڑا کیا ہے ایک 35 سے چھوٹا کونسا یہ دیکھیں یہ سیٹ جارہ چھوٹا تو 32 32 چھوٹا کونسا 29 ہے نا 29 چھوٹا کونسا 27 سیمپل ہے اب آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا بتایا جا رہا ہے پہلی بس سے با سوٹ طلبہ اور دوسری بس سے ایک سوٹ طلبہ گئے لہذا پہلی بس لہذا 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 دوسری بس مصافروں کی تعداد پہلی بس کے مصافروں سے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں پہ دوسری بس میں پہلی بس میں 62 دوسری بس میں 61 یہاں پہ نشان کونسا ہے لیس دن ہے نا پہلے بس میں زیادہ طلبہ پہلا یہاں پہ مو کھلا ہو ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا کم ٹھیک ہے چلیے آگے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں خود سے حل کریں قیمت کے لحاظ سے بطرف آلہ ترقیب دیں مطلب بطرف آلہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے چھوٹے سے بڑے کی جانب ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے چھوٹا کونسا ہے بتائیے دیکھیں اس کو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہاں سب سے پہلے ہوگا 321 اس کے بعد چھوٹا کونسا ہے 326 ٹھیک ہے اس کے بعد 329 دیکھیں اس کو ہم لوگوں کو چھوٹا سے بڑے کی جانب جانب ہے چلی یہاں پہ دیکھیں دو نمبر آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے بتائیے سب سے چھوٹا کون ہے تو 349 اس کے بعد 359 یا 341 کیا ہوگا جلدی بتائیے آپ لوگ 341 اس کے بعد 358 یہاں پہ آپ لوگ کیجئے اپنے سے پہلے کیا ہوگا پہلے ہوگا 649 اس کے بعد کتنا ہوگا 752 اس کے بعد کتنا ہوگا 801 چار نمبر میں کیا ہوگا پہلے ہوگا 502 اس کے بعد کتنا ہوگا ارے یہاں پہ 299 غلط ہوگیا اللہ اللہ سر سے بھی غلطی ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں پہلے ہوگا 298 سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد کیا ہوگا سب سے چھوٹا 502 اس کے بعد 528 ٹھیک ہے یہ بھی ہم لوگ کا حل ہوگیا اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا انچہ کر لیتے ہیں ہیں قیمت کے لحاظ بطرف ادنا پہ مطلب بڑے سے چھوٹے بڑے سے چھوٹے کی جانب چلو تو سب سے بڑا عدد کون سا ہے کون بتائے گا سب سے بڑا عدد ہے 219 اس کے بعد 200 اس کے بعد 210 اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑا کون سا ہے 400 498 اس کے بعد 471 اس کے بعد 458 ہے نا چلیں یہاں دیکھئے سب سے بڑا کون سا ہے 832 اس کے بعد ہے 725 ہے نا اس کے بعد 500 900 12 ہے نا یہ نیچے والا آپ لوگ خود سے کیجئے گا نیچے والا ہم نہیں بتائیں گے جب تک ہم تھوڑا پانی پی لیتے ہیں آپ جب تک کیجئے آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے آرام سے آپ لوگ کر لیجئے گا ہم کو یقین ہے چلیے اب یہاں پہ دیکھئے آپ لکڑی کی تیلی میں رنگین گیندیں گیندوں کو سجائیں ہم ہم کلاس 3 ٹھیک ہے ہم تو چلیے آنو اس کو دیکھیں یہاں پہ 234 لکھا ہوا ہے یہاں پہ اُلٹا ہو گیا ہے 300 اُلٹا ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے ہم اس کو کاٹ کے صحیح کر دے رہے ہیں یہ ہوگا آپ کا 324 ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا 333 ٹھیک ہے یہ نشان غلط ہے ٹھیک ہے یہ نشان اس جانب ہوگا دیکھئے تو ہموں کو یہ نشان بٹھانا ہے اور گیند کو دیکھ کر کے عدد بنانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم لوگ بناتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے چار عدد ہے تو چار اکائی ہوگا دو ہے تو یہ 20 ہوگا ٹھیک ہے دہائی کے گھر میں 2 یہاں پہ 3 ٹھیک ہے بہت easy ہے ہم اس کو آسانی سے کر لیں گے چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ کتنا ہوا اکائی کے گھر میں 5 دہائی کے گھر میں 1 تو ایک بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو اس کا اگر قیمت پوچھا جاگا تو 10 ہو جاگا ٹھیک ہے یہاں پہ سکڑا ایک دو تین چار تو یہاں پہ ہم لوگ چار بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر قیمت پوچھا جاگا چار کی قیمت کیا ہے تو چار سو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جاگا ٹوٹل اس کو ہم لوگ اگر جمع کریں گے دیکھیں یہاں پہ مثال کے طور پر چار سو یہاں پہ ایک گند ہے تو یہاں پہ پانچ ٹھیک ہے تو ہو گیا آپ کا اس کو جمع کیجئے گا اگر آپ لوگ سککو تو کتنا ہو جاگا چار سو پندرہ ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانا تھا آپ لوگ سمجھ گئے ہم یہاں پہ سمپل حساب جس طرح کتاب میں بتایا گیا اسی طرح کرنے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھے چھے لگ دیا ہم لوگ یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک دو تین چار تو یہاں پہ کتنا ہوا چار سو فل بڑا ہے نا اب بڑا کونسا ہے بتائیے آپ لوگ چار سو پندرہ بڑا یا چار سو فل بڑا ہے جائے سی بات چار سو فل بڑا ہے تو ہم لوگ اس طرح کے نشان یہاں پہ لگائیں گے آگے چلئے آگے دیکھتے ہیں ایک آئے کے گھر میں کتنا بول ہے چار بول ہے دیا کے گھر میں تین بول ہے شکڑہ کے گھر میں دو بول ہے تو کتنا ہوا دو سو چونتیس یہاں پہ ہم لوگوں کو نمبر لکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ گیند بیٹھانا ہوگا دیکھنا ہے ایک آئے کے گھر میں زیرو ہے ایک آئے کے گھر ہم چھوڑ دیں گے دیہائی کے گھر میں کتنا ہے پانچ ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ دو آگیا ہاں یہاں پہ بڑا کون سا دو اور ایک تین جائی کے لئے پیلا گیند استعمال ہو رہا ہم لوگ پیلا رنگ استعمال کریں گے سیکھلا کے گھر میں چار چار سو ہے نا تو ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ اس کو لگ دیں گے ہے نا چار تین پانچ یہاں پہ کتنا گیند ہے یہاں پہ تین گیند ہے ایک آئے کے گھر میں دیائے کے گھر میں زیرو گیند ہے سیکھلا کے گھر میں ایک دو چار پانچ چھ ارے واہ بہت زیادہ ہو گیا چھے سو تین تو بڑا کون سا ہے چار سو پہتیس بڑا ہے یا چھے سو تین بلیے یہاں پہ کون سا نشان لگے گا یہاں پہ یہ نشان لگے گا سارا جگہ یہی نشان لگ رہا ہے ہے نا دیکھئے ہم لوگ اوپر میں بھی سارا یہی نشان لگا ٹھیک ہے چھے چھے تو یہاں پہ کتنا ہوا چلی ہم لوگ لکھتے ہیں یہاں پہ تین ہو گیا یہاں پہ چار ہو گیا یہاں پہ دو ہو گیا تو دو سو تیتالیس ہے نا اپنے سے آپ لوگ بھی کتنا بھی عدد بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ ہم لوگ دے دیتے ہیں ایک دو یہاں پہ ہم لوگ دے دیتے ہیں یہاں پہ اور دے دیتے ہیں دیہائی کے گھر میں اور دے دیتے ہیں دو دو تین چار پانچ چھے سات ایک آئے کے گھر میں ہم لوگ ایک دیتے ہیں تو یہاں پہ کتنا عدد بن رہا چلی ہم لوگ لکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہے نا یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات یہاں پہ ایک ایک سو پچھتر یہاں پہ ہنسو کتنا بن رہا ایک سو پچھتر اب بتائیے آپ لوگ اس میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے ظاہر سے بات ہے دو ستی تالیس بڑا ہے تو یہاں پہ نشان الٹا اس طرح ہم لوگ بنائیں گے ٹھیک ہے تو آج کے سبق ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں بچوں انشاءاللہ کل ہم لوگ صحیح قیمت کو سمجھیں کریں گے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جب تک تب تک تب تک کیلئے خدا حافظ